صاحب اگر خون بہا اجمالے پہ تو وہ ہندوستانی ہوگا اور وہ ہندوستانی ہندوستان کی رکشہ کے لیے ہوگا یا چائنیز سے لڑائی کے وقت ہوگا اور اس میں ہم چائنیز کو چھوڑیں گے نہیں وہ گلوان میں آج بھی نمبر نہیں بتا پائے قبرے تو خود ہی وہاں پہ چائنہ میں لیکن وہ بتا نہیں پائے کہ اصلی نمبر کتنا تھا اور نمبر خافی تھا اس کے بعد بڑا لمبا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہندیا ہمارا بڑا کروشل پارٹنر ہے مستقبل میں بڑا کی رول پلے کرے گا چائنہ کو کانٹر کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈیا ہے وہ چائنہ کے لیے two front problem ہے اب پہلی بار نا صرف انڈیا نا صرف یو ایس بٹ ایون ساؤتیسٹ ایشیا کے نیشنز ہیں وہ اس بات سے اگری کرتے ہیں it's high time to ensure چائنہ is engage on both sides اور جب بھی چائنہ آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں آپ سمجھ سکتے چائنیز آپ کے اچھے متر ہیں کی چائنیز کو ایک stress ہے اس وقت اور انڈیا بھی اس stress کا جو نوب ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے اگر آپ کو انڈیا کو تھوڑا سا امریکہ آیا بھی انڈیا کی مدد کے لیے باتہ اوکٹوبر میں وہ start کرنے جا رہے ہیں غالباً یہ border areas میں exercises یعنی اوپر یعنی لداخ کی سائٹ پہ exercises شروع کرنے جا رہے ہیں جس جو جب شروع ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ چائنہ کیا response آپ نے اس naval chief کو کہ US naval chief نے بیان دیا کہ انڈیا کو two front challenge ہے چائنہ کی طرف سے will play key role in countering بیجنگ بھارت ابھی اکیلے ہی چین کا لداخ میں مقابلہ کر رہا تھا لیکن جب سے تیوان کا بھی بات بڑھا ہے اب چین کو خطرہ امریکہ سے تیوان کے سائٹ سے بھی ہو گیا ہے اور اسی بیچ امریکی سے نا بھارت چین سیما پر لداخ میں جدھا بھیاز کے لیے پہنچ گئی ہے اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چین ہماکت کرے گا تو پھر اسے ہمالے لدھاک میں ہی دفن ہونا پڑے گا اس سمجھ میں آگے کی چرچہ سنتے ہیں اب پہلی بار نا صرف انڈیا نا صرف US but even south east asia کے nations ہیں وہ اس بات سے agree کرتے ہیں it's high time to ensure china gets engaged on both sides اور جب بھی china آج بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں آپ سمجھ سکتے chinese آپ کے اچھے مطر ہیں کہ chinese کو ایک stress ہے اس وقت اور انڈیا بھی اس stress کا جو نوب ہے وہ بڑھاتا جا رہا ہے اگر آپ کو میں کچھ instances دوں کی کیسے وہ نوب بڑھا رہا ہے کہ وہ جو تیوان پہ فوکس کرنے کے لیے جو chinese کو ہے نا پرابلم اتنا آسان نہیں ہو رہا پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے ہمارا ایک ید عبیاض اگر اس کا مطلب ہے آپ سمجھے تو it's a war practice of war exercise وہ ہم اوکٹوبر کے مہنے میں اتراخند میں کرنے چائنیز border کے اوپر تو وہ united states کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے پچھلے سال الاسکا میں یہ training کر رہی تھی اب ہم اتراخند میں کر رہے ہیں جو کہ بلکل ایک ایسی location ہے جو کہ اگر خون بہا جمالے پہ تو وہ ہندوستانی ہوگا اور وہ ہندوستانی ہندوستان کی رکشہ کے لیے ہوگا یا چائنیز سے لڑائی کے وقت ہوگا اور اس میں ہم چائنیز کو چھوڑیں گے نہیں وہ گلوان میں آج بھی number نہیں بتا پائے کبرے تو خوک خود ہی وہاں پہ چائنہ میں لیکن وہ بتا نہیں پائے کہ اصلی number کتنا تھا اور number کافی تھا اس کے بعد میں چائنیز نے کافی حد تک پیچھے جانے کا رہی کوشش کری ہے بھارت کے بقول کتنا number ہے ہماری حساب سے وہ 39 to 41 ہے جی انڈیا کے انڈیا کے 20 لوگ تھے اس میں کوئی شک نہیں اور چیما صاحب ہم تو بہت پراؤڈلی اپنے مارٹی ارز کو لے کے چلتے ہیں ہم تو کندوں پہ لیتے ہیں اور ہمارے تو کہتے بھی ہیں کہ جو مارٹی ارز ہیں ان کی جو بھی قبرگاہ یا جو بھی جہاں پہ ان کے تکری اکرم ہوتا ہے وہاں پہ میلے لگتے ہیں آپ سمجھ دیں مطلب ہیاری پراؤڈلی ویڈسپلی آر ویر پیپل یا ویری بریو پیپل اگر آپ نے اس میں دو بات کہی کہ ہم تو بلکل کلیر ہے 1962 میں بھی ہمارے ساتھ میں کوئی نہیں آیا تھا اس کے بعد ہماری 68 69 میں کلاشز ہوئی جہاں ہم نے دوا کے چائنیز کو ماراتا نطولہ پہ پلیز گوگل کر لی دیں ہسٹری میں لے گئے آپ کو اور اس میں اس کے بعد سے کبھی کوئی کلاش نہیں ہوئی جبکہ گلوان نہیں بھی تھی اور گلوان میں بھی ہتھیار نہیں چلے تھے وہ بھی آپ کو پتہ یہ ٹھیک ہے اگر اتنی چائنیز ہوتے تو اپنی ایئر فورس نیوی آرمی جو بھی ڈا سکتے تھے وہاں پہ لے آتے پنگائنسوں میں نیوی بھی ان کی تھوڑی بہت چلتی ہی ہے تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بھی بڑے کلوز یہ کوشش کریں کہ اسکلیٹ نہ ہو امیجیٹلی ان کے ہمیں یہ تھوڑا سا امریکہ آیا بھی ایڈیا کی مدد کے لیے مطبع اوکٹوبر میں وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں غالباً یہ بورڈر ایریاز میں ایکسرسائز یعنی اوپر یعنی جو جب شروع ہوں گی تو دیکھتے ہیں کہ اس پر چائنہ کا کیا ریسپانس آمنی آتا تک رائے گا تو یہ پھر اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ انڈیا جو ہے وہ رشیہ سے اپنے آپ کو الگ کرے گا اور چائنہ کے ساتھ جو اس کی تھوڑے سے تعلقات بھی لیکن سٹیل میں ٹھوا ہوا ہے نا نہ معاملات خراب ہو رہے ہیں نہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں ایک سٹیل پہ ہے وہ لگا تو آنے والے دنوں میں کیا مزید معاملات خراب ہوں گے یہ بڑے جو سوپر پارس ہے میں بات ہمیشہ کہتا ہوں سوپر پارس کبھی دوسرے سے نہیں لڑتی کہیں نہ کہیں انڈیا نے بھی اب جو ہے اس کا جو چائنیز کو سٹریس کرنے کے لیے کچھ نوچز اب گئے دلائی لامہ کو اگر آپ دیکھیں تو دلائی لامہ کو ہم نے آہ لداخ میں بھیجا ان سے ریکویسٹ کری وہ انڈین اے فوز ائرکرافٹ میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ دیکھیں اس کا بھی بڑا سٹرٹیجک ریزن ہے کہیں نہ کہیں چائنیز انڈر بیلی میں تیبت بھی ایک بہت بڑی پرولم شنجینگ ہے تیبت ہے تائیوان ہے یہ پرابلم ایریاز ہے اور یہ یہ وہ علاقے ہیں جس میں تیبتیوں نے آج بھی چائنیز رول کو ایکسپ نہیں کیا ہماری ہماری خود کی کنٹری میں تیبت گورنمنٹ ان ایکزائیل ہے یہاں ہمارے بات تیبتین پرائیم منسٹر نے آپ مطلب سمجھ دیجئے کوئی اور کنٹری جو ہے اس طریقے سے چائنہ کو چیلنج نہیں کرتا وہ بات تلگ ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کی فریڈم نہیں دے رکھی لیکن ڈلائی لامہ ہماری ایک بہت ہی ریورڈ گیسٹ ہے ہماری انڈیا ہندو کلچر یا باقی جو ریلیجن ہے اس کو بہت ان کو بہت رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کھل کے بھار آیا ہے انڈیا کو اگر ابھی آپ دیکھیں تو ابھی ایک ایکسائز چل رہی ہے چیما صاحب آسٹریلیا میں جس میں ٹویٹی سکس کنٹریز پارٹسپیٹ کر رہی ہیں اس میں جرمنی اور جپین جرمنی جپین تو چھوڑ دی رہی ہے ایون فرانس نے بھی اپنے ائرکرافٹ بھیجے اس میں انڈیا کے ہنڈرڈ ائر فورس کی پرسنل اس وقت ڈیپلائیڈ ہے سو کوئی ائرکرافٹ ڈیپلائیڈ ہے جس میں کی ویسٹرن پاور کو رشیان ائرکرافٹ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے ہمارے پاس ڈیپلائیڈ ہے تو انڈیا وہ جو بلیک پچھ ایکسائز اس میں شامل ہے انڈیا ابھی ملیشیا کے ساتھ فرس ٹائم ایکسائز کر رہا ہے انڈیا ویتنام کو اکیوب کر رہا ہے اس نے اپنے بھرموز مسائلز دے رہا ہے فلیپینز کو اپنے جیٹ دے رہا ہے تو اگر آپ یہ پوری ایکسائز کو دیکھیں تو اب ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں چائنیز کی اس کے اوپر اور اب تو اگر آپ دیکھیں نا ابھی لیٹس جباب آیا جب انہوں نے چائنیز ایمبیزڈر میں جب سری لنکا میں کچھ بات بولی وہ شپ کے جو آئی تھی ان کی سپائی شپ کے بارے میں جب آپ میں دیکھ رہا ہوں شارپر ہو گئے ہیں پہلے ہم آوائیڈ کرتے تھے ہم تھوڑی سی نام اس کے اندر چینی وینی سی ڈال کے شگری سی کوٹنگ کرتے تھے کہ ہمارے چائنیز دوستوں کو برا نہ لگے بھارت کے ساتھ چین نے گلوان گھاٹی میں جو پیچھے سے پیٹ پروار کیا ہے بھارت اسے بھولا نہیں تھا بھارت ان دیسوں کے ساتھ مل کر پہلے چین پر آرثی نکیل کسنے کی کوشش کی اور اس کے لیے کوارڈ کا گھٹن کیا گیا تاکہ چین نرمیت سمانوں کی آواز آہی دوسرے دیسوں میں جو ہوتی ہے اسے روکا جائے اور اس میں بھارت کے ساتھ امریکہ اسٹریلیا اور جپان بھی آئے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ کی کرسی جو ابھی امریکہ اکیلا سپر پاور ہے چین اسے چنوٹی دے رہا ہے اور اسٹریلیا جپان کو تو ڈائریکٹ خطرہ چین سے بنا ہوا ہے بھارت نے ان دیسوں کے ساتھ ملا کر آرثی نکابندی کرنے کی تیاری کی لیکن اسی بیچ مہماری آ گئی اور پوری دنیا اپنے اپنے دیس کے مہماری سے نپٹنے میں لگ گئی اسی بیچ ایک نیا معاملہ سامنے آ گیا اور وہ تھا روس ایوکرین کا جد اس جد کے چلتے لگا کہ دنیا کا دھیان چین سے ہٹ کر روس کے طرف ہے لیکن بھارت چین کے خلاف اپنی پلاننگ پر لگا رہا اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ اب چین کی گھرابندی دو طرف سے ہو گئی ہے چین نے ایک گلتی کی اور تائیوان کو چھڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی اور وہی گلتی چین کے لیے کال بن گیا اور بھارت کے لیے یہ اثر تھا کہ امریکہ کو کہے کہ آپ تائیوان کے طرف سے چین پر دباؤ بنائے اور یہی نہیں امریکہ اب ایک سنجکت جدھا بھیاز کرنے کے لیے بھارت چین سیما پر پہنچ چکا ہے تو اس سے اب بھارت کے سیما پر اور ساتھ ہی تائیوان کے سائٹ سے بھی دباؤ چین پر بن رہا ہے اس کے علاوے بھی جو بیتنام ملیسیا آدھی جو دیش ہے کمبوڈیا جو چین سے کھار کھائے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی بھارت اپنا سمندھ بڑھا رہا ہے یہاں تک کی جو اپنا برمہوس مسائل ہے وہ بھی اب بھارت ان ملیسیا کمبوڈیا جو دیش ہیں جن کی سیما بیباد چین سے چل رہا ہے ان کو فلپنس جیسے دیش ہے ان کو بھارت دے رہا ہے تاکہ چین کو دو طرف سے تو بھارت اور امریکہ گھیری رہے ہیں چین کو اس طرف سے بھی گھیرا جائے چین چاروں طرف سے جب گھیرے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ بھارت سے پنگا لینے کا اسے کیا حصہ یا کیا اس کو پرینام ملتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیار میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہیں